جھابوہ میں ریلوے اوور بریز کی ڈیزائن کو لے کر رہواسیوں نے آپتی چتائی ہے معاملے کو سنگیان میں لیتے ہوئے جھابوہ سانسد نے ریلوے انجینئر کے ساتھ ایک بار پھر موقع معاینہ کر سمادھان نکالنے کی بات کہی ہے دیکھیں اس رپورٹ میں جھابوہ سے گزرنے والی دلی ممبر ریل لائن کے رتلام ڈیویزن میک نگر ریلوے فاتک پر نرمان ادھین ریلوے اوور بریز کی ڈیزائن کو لے کر رہواسیوں نے آپتی درز کرائی ہے رہواسیوں کا کہنا ہے کہ 47 کروڑ 58 لاکھ رپے کی لاغت سے بننے جا رہے ریلوے اوور بریز سے سٹیٹ ہائیوے کو جوڑنے والے سرے کی ڈیزائن میں وہانوں کی آوجاہی کا دھیان نہیں رکھا جا رہا ہے یہاں تھوڑا ڈاون کر کے اور سوڑا روڑ کر دے ہوئے تو گھٹنا نہیں ہوگا اور یہ روڑ من روڑ ہے اس لئے روڑ گاڑیاں بہت چل لے گا یہ اترنے والے چھڑنے والے اور یہ روڑ سالو ہے تو اس میں دور گھٹنا ہونا ہے سوڑا ہونا چیئے اور نیسے ڈاون ہونا چیئے اس ماملے میں سانسد گمان سنگھ ڈاون نے سویم انجینئر کے ساتھ اوور بریٹس کا معاینہ کرنے اور عام یاتریوں کی جان کی سرکشہ کا دھیان رکھتے ہوئے نرمان کرانے کی بات کہی ہے میں ایک بار انجینئروں کے اپستیتی میں اس کا نیرکشن کروں گا اور ہم ہماری یاتریوں کے پوری سرکشہ کا دھیان میں رکھیں گے اور سرکشہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو جو نرمان کا راوشک ہوں گے جیسے چوراہ بنانا ہے یا اور کچھ کرنا ہے وہ ہم سبھی کریں گے پر انتو کسی بھی حالت میں ہمارے یاتریوں کی سرکشہ میں کمی نہیں آنے دیں گے نرمانہ دھن بریٹس کے راستے سے اندور احمدباد اور جین رتلام جانے والے دو سے تین ہزار واہن پرتی دن نکلتے ہیں پیورو رپورٹ ایمپی نیوز چھابوا پیورو رپورٹ ایمپی نیوز چھابوا